لیکن ظاہر ہے میرے اختلافات کسی لیے رنگ اور نسل کی وجہ سے تو نہیں تھے کسی لیے چھوٹا ہونے یا لمبا ہونے پر تو نہیں تھے میرے تو اختلاف دیس بات پر تھا کہ مہاجر عوام کے جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتے آپ پاکستان کی سیاست میں جا رہے ہو پیرا اس سے اختلاف ہے اور اگر آج آپ یہ کہیں کہ صاحب ہم کسی بھی نام سے مہاجر عوام کے حقوق حاصل کر سکتے ہیں تو اسی شہر میں مولانا نورانی کا کیا قصور تھا اور کیا وہ اس قوم سے تعلق نہیں رکھتے تھے کیا ان کی صلاحیتیں ان کی شرافت میں کوئی کمی تھی لیکن ہمیں ان سے شکوائی یہ تھا کہ وہ پجاب کے لوگوں کے ووٹ کی وجہ سے مہاجر قوم کو تسلیل نہیں کرتے اور مہاجر لقص استعمال کرتے ہوئے وہ ہچکچا تھے اس کے علاوہ دہا ہمیں کوئی اختلاف نہیں تھا تو آج اگر لوگ یہ کہیں کہ ہم مہاجر نام لیے بغیر بھی مہاجر عوام کی خدمت کر سکتے ہیں تو پھر مولانا نورانی صاحب کا یا پروفیسر غفور صاحب کے اپنی اختلاف کیوں کیا آپ نے ان کو مسترد کر کے لسانی پولیڈشن کی بنیاد کیوں رکھی آپ ختم کر سکتے تھے یہ ساری چیزیں لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے اس وقت اختلاف کیا تھا اس لئے کہ آپ کو اپنی شناخ چاہیے تھے اور آج جب مہاجر عوام نے اس پرچم پر لفظ مہاجر کو لکھ دیا تھا تو آج اس کو خرج کے آپ یہ کہیں کہ صاحب اب ہم کسی اور نام سے سیاست کر سکتے ہیں اور اپنی قوم کی خدمت کر سکتے ہیں تو قوم کی خدمت تو پیپس پارٹی بھی دعوے کرتی ہے کہ وہ کر رہی ہے قوم کی خدمت کرنے کے دعوے تو ظاہر جماعت اسلامی اور عمران خان بھی کرے گا آنے کے بعد کہ ہم اس مہاجر قوم کو بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہتے ہیں جو لوگ مہاجر قومیت کو تسلیم ہی نہیں کرتے ان سے میں کیوں توقع کروں کہ وہ مہاجر عوام کے مسائل کریں گے بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ باقی قومیت کو بھی طرح مجھے بھی تسلیم کیا جائے قوم کی حیثیت ہے اب آپ بھائی تنکی گراؤنڈ جو ہے وہ سب سیاتی جماعتوں کا محور و مرکت بنتا جا رہا ہے تو آپ اپنا جلسہ تنکی گراؤنڈ میں کیوں نہیں کر رہے آپ مل کے پر پلے ہووار کے پر کر رہے ہیں میرا خیال ہے ہماری پرمیشن پہلے سے تھی چھیک ہے سر مب بہت آرام سے بیٹے آرام سے جا آرام سے جا ہرام سے جا جا پا آرام سے بیٹے لاؤ موسیقی